بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے ہم اردو جماعت دوم کا ریمیڈی پیک کر رہے ہیں جس میں آج آپ نے یقیناً اپنا یہ والا صفحہ مکمل کیا ہوگا جس میں آپ کا حاصل تعلم تھا حروف اضافت یعنی کا کی اور کے کو پہچان کر استعمال کر سکیں آپ نے اس کیو آر کوڈ میں دیئے گئے ویڈیو لیکچر کو دیکھا سنا اور سمجھا ہوگا اس کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اس جملے کو مکمل کیا ہوگا اور پھر جو آپ کو سرگرمی دی گئی تھی کہ اس کیو آر کوڈ میں دیئے گئے ویڈیو لیکچر کو دیکھنا تھا اور اس میں سے ایسے پانچ جملے سن کر غور کر کے تحریر کرنے تھے جن میں حروف اضافت استعمال ہوا وہ جملے آپ نے یہاں پہ لکھنے یقیناً آپ یہ سرگرمی کر چکے ہوں گے وہ بچے جنہوں نے ابھی تک اپنے ریمیڈی پیک کے آج کے صفحے کو مکمل نہیں کیا ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کیو آر کوڈ میں دیئے گئے ویڈیو لیکچر کو دیکھیں سمجھیں اور اس سرگرمی کو مکمل کریں پیارے بچوں بات کرتے ہیں حروف اضافت کی روزمارہ زندگی میں استعمال کی یہ وہ حروف ہیں کہ جن کو اگر آپ اپنے جملوں میں استعمال نہ کریں تو آپ کا جملہ وہ رفت وہ تسلسل اور وہ معنی لیے ہوئے نہیں ہوتا ہم اس کو ایک مربوط جملہ نہیں کہہ سکتے لیکن اگر آپ ان تمام حروف کو اپنے جملے میں جملوں میں سے نکال کر الگ الگ بولیں تو یہ کوئی معنی نہیں دیتے جیسے اگر آپ ایک حرف بولتے ہیں کا تو کیا آپ کسی کو اپنی بات سمجھا پائیں گے یقینا نہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جملے میں اس کے تمام جو جملے کے حصے ہوتے ہیں ان کا ہونا کتنا ضروری ہے اگر ہم جملے کے الفاظ کو اس ترتیب سے نہ لکھیں تو نہ ہم بول چال میں اپنی بات کسی کو سمجھا سکتے ہیں اور نہ ہم لکھ کر ادھورا جملہ کسی کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو چیز سیکھتے ہیں اس کی مشک کریں مشک آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جیسے آج آپ نے حروف اضافت کو سیکھا تو کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ حروف اضافت کے استعمال والے پانچ سے دس جملے ایسے بولیں کسدن ایسے بولیں ارادتن ایسے بولیں جس میں حروف اضافت استعمال ہوا ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس پر کل بات کریں گے اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ